السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم اس بوکس میں کچھ پلانٹس ہے جو کہ میں نے آن لائن پرچیس کی ہے تو فیس بک مجھے اچھے لئی ہے پرائز میں بھی اور پلانٹ وائز بھی تو میں نے پرچیس کر لی اور آج میں سوچا کیوں نہ آپ دوست کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں تاکہ آپ دوست بھی اپنے رائے دیں کہ مطلب جو پلانٹس میں نے پرچیس کی ہے وہ اس پرائز میں اچھی ہے کی نہیں ہم تو ایدھر سوات میں رہتے تو ایدھر اتنا جو سکرنگ اور ککٹس یا اورنیمنٹر پلانٹس کی اتنی بڑی نرسریز نہیں ہے تو آن لائن میں مجھے فائدہ رہتا ہے اور میں آن لائن اکثر پلانٹس پرچیس کرتے رہتا ہوں تو یہاں پہ فروٹس کی نرسریز بہت زیادہ ہے فروٹریز لیکن اورنیمنٹر پلانٹس کی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس لئے مجھے پھر آن لائن جانا پڑتا ہے آن لائن میں فائدہ تو ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کو کسی بھی جگہ سے پلانٹس مل جاتے ہیں یہ ہم نے بائی کی ہے پتو کی سے تو چلو میں سیلر کا نمبر بھی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اگر آپ دوستو کو پلانٹ پسند آتے ہیں تو آپ بھی ٹرائی کر دیجئے گا مجھے تو اس میں سن سویریہ تھا وائٹ شیڈ میں وہ پسند آیا تھا ایک پلانٹ تو ایک سے کرتے کرتے میں ٹوٹل سات پلانٹ لے لی ڈیفرنٹ ویسے میرا ارادہ تھا کہ بس ایک لے لوں کیونکہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ پھر ہمارے پاس سپیس نہیں پیکنگ میں دکھا دیتا ہوں پیکنگ تو اس نے بہت زبردست کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو مطلب یہ رکھی ہے روئی سی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ پلانٹس کرگو میں ڈیمیج نہیں ہوتے یہ میں نکال دیتا ہوں تو یہاں تک تو صحیح ہے پیکنگ بھی اچھی ہے پھر اندر جائے کے پلانٹس دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کیسے ہیں پہلی ہی ہے اس مطین ہے یہ پہلی ہے پیکنگ پیکنگ تو اس نے بہت ہی زبادہ سکی ہے اور میں نکال کے آپ دوسروں کو دکھا دیتا ہوں یہ وائٹ گوست اس کو کچھ یہ ریر ہے ایفورگیا میں ہے تو ایک میں نے یہ پرچیز کیا تھا یہ بلکل وائٹ ایفورگیا کے ایک ٹائپ ہے اس کو وائٹ گوست بولتے ہیں سیلر کے پاس بس ہی دو پلانٹس تھے میری اسٹرال کرنے پر اس نے مجھے ایک سیل کر دیا وہ ایدھر رکھ دیتے ہیں ابھی سیگر مالکول اس کے ساتھ میرا خیال میں اس نے سویل بھی بیجا ہے تو اچھا یہ سنگونیم ہے سنگونیم میں بہت زیادہ ویریٹ ہے بی شمار تو اس کی لیپس کو کول دیتے ہیں سنگونیم میں بہت زیادہ ویریٹ ہے تو یہ سنگونیم جو ہے یہ میں دکھا رہتا ہوں اس دیکھ سے یہ اس طرح ویریٹیٹ ہوتا ہے اس کو تری کینگ سنگونیم بولتے ہیں تو یہ اس نے مجھے فائف ہنڈر کر دیا اور یہ جو وائٹ گوست ہے یہ ابھی میں چھ سو یا پانچ سو کچھ اس طرح یہ وارے بھی دیا تھا وہ میں چیک کر کے پھر کنفرم کر دوں گا لیکن یہ جو ہے یہ مجھے اس نے فائف ہنڈر کر دیا یہ آپ جیک سکتے ہیں اس کا اس طرح لیپ ہوتے ہیں اس میں میرے پاس جو ویریگیٹڈ ہوتے ہیں جس کو سنگونیم ویریگیٹڈ کے بولتے ہیں وہ آلڑی ہے لیکن یہ نیو ویریٹی تھی تو ایک میں نے اس کا پلانٹ پرچیس کر دیا تو کمنٹس بوکس میں ضرور بتائی گیا کہ یہ سنگونیم اب دوستو کو کیسا لگا میں دوسرا دلکہ دیتا ہوں تاکہ توڑا یہ وہاں جو ابھی ہم نے پرچیس کیا یہ وہی ہے اور یہ یہ ویریگیٹڈ ہیں دونوں ڈیفرنٹ ہیں صحیح یہ اس کی اس طرح ویریگیشن ہوتی ہے جس طرح یہ ہے تو یہ میرے پاس آلڑی بہت ہے یہ والے اس کو ویریگیٹڈ سنگونیم بولتے ہیں اور یہ ابھی میں نے نیو پرچیس کر دیا تو دونوں کو میں ساتھ ساتھ نکال دیتا ہوں اس کو ادھر رکھ جاتا ہوں ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ والے نکال دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ میرا خیال میں ایک گیسٹریا پیکنگ اس نے کمال کی پیکنگ کی ہے میں خود بھی آن لائن پرانٹ سیل کرتا ہوں لیکن ایسی پیکنگ میں بھی نہیں کر سا جس طرح اس سیل رنے کی ہے تو جو مجھ سے ایکسٹریا پرانڈ ہوتے ہیں اس کو بھی میں آن لائن بیج دیتا ہوں اچھی پرائز میں تاکہ اور بھی جو گارڈن لوگر ہے جو گارڈن کی شوکی نے ان کو پلانٹس اچھی ریٹ میں اچھی پلانٹس مل جائیں تو اس نے جو پیکنگ کی ہے یہ تو کمال کی پیکنگ ہے اس کا تو ایکسٹریا نام مجھے نہیں پتا لیکن گیسٹریا کا کوئی ویریٹی ہے ہورٹیا کا تو نہیں لگ رہا نا تو کمنٹس بوکس میں ضرور بتائے گا اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ ہورٹیا ہے یا گیسٹریا اس کا ایک لیو ٹھوڑا وائٹ بھی ہے شاید ویریگیشن ہو لیکن وہ پھر آگے جا کے پتا لگیے گا اس کو بھی ادھر رکھ لیتے ہیں جو ساری شوپنگ تھی میں نے اس پلانٹ کے لیے کی تھی یہ وعلا اس نیک پلانٹ میں وائٹ ہے تو یہ سب شوپنگ اسی پلانٹ کی وجہ سے میں نہیں کی مجھے یہ وعلا بہت ہی اچھا لگا اور ریر ویریٹ لگا تو اس کی پرائز بھی میں چیک کر کے ادھر سکرین پر ڈال دوں گا یہ بھی میرے خیال میں کوئی فائف ہنڈر کچھ اس طرح اس نے دیا تو ایک ہی ہے ویریٹی اس میں یہ بلکل وائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی بہت زبردست ہے پلانٹ بہت ہل دی ہے اس میں آپ یوں سمجھ دیں کہ یہ ہے گولڈ ڈسٹ کچھ اس طرح نام تھا یہ مجھے ادھر نسری پہ ایک پلانٹ بول رہے تھے اور مجھے یہ اس نے فائف ہنڈر کچھ اس طرح میرا خیال میں دیا تھا سکس ہنڈر فائف ہنڈر ابھی میں سب پلانٹ میں توڑا کنفیوز ہوں کی اس میں میرا خیال میں ایک فائف ہنڈر کا ہے اور ایک سکس ہنڈر کا کچھ اس طرح ہے یہ فائف ہنڈر کا مجھے ملا ہے یہ والا اس کو گولڈ ڈسٹ بولتے ہیں یہ بھی سنسیویریا سنیک پلانٹ کی ایک ویریٹی ہے اور اس کی پیکنگ چیکر اس نے ساتھ میٹی بھی سوئل بھی رکھا ہوا ہے میں خود جب پلانٹ سیل کرتا ہوں تو میں اس طرح نہیں کرتا میں بیر روٹس بیج دیتا ہوں خیر ان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ تو سیلر کی مہربانی ہے کہ اس نے ساتھ میں سوئل بھی کچھ رکھ دیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ توڑا پھر ویٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کی حساب سے پھر آپ کو کارگو چارجز زیادہ دینے پڑتے ہیں اور اکثر جو کوریر سرویس والی ہوتے ہیں وہ بھی پھر مطلب آپ اس کو بولتے ہیں کہ مٹی ہے سوئل ہے تو پھر وہ توڑا بیجنے سے کتراتے ہیں تو اس لئے میں سوئل نہیں رکھتا ساتھ میں میں نے ٹوٹل ساتھ پلانٹ پرچیس کی تو اب یہ کتنی ہوئی ایک دو تین چار پانچ یہ اوپن کرتے ہیں یہ سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ میں اس سے میں نے دو ویریٹیز لئے ہیں یہ وہاں مجھے فور ہنڈرڈ کا دیا سیلر کے مطابق وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس میں جو دوسری ویریٹی ہے میں دکھائے کہ پھر دونوں کو آپ دو سکھ سمجھاتا ہوں کی دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ ون فیفٹی کا ہے اچھا تو اس دونوں میں جو ڈیفرنس ہے یہ وارہ مجھے ون فیفٹی کا دیا یہ ون فیفٹی کا ہے اور یہ فور ہنڈرڈ کا تو ڈیفرنس اس نے یہ بتایا کہ یہ بلکل اس طرح زیادہ زیادہ دو لیفز ہو جاتی ہے زیادہ 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 اور یہ جو ہے یہ اس طرح سائیڈ میں اور بھی لیفز نکالتا ہے تو یہ اس طرح پورٹ کو بڑھ دیتا ہے اور اس میں اور بھی پبز نکل آتے پبز تو خیر اس میں بھی نکل آتے ہیں لیکن یہ ون فیفٹی کا اور یہ فور ہنڈرڈ کا سیئے تو یہ تو یہ جو ہے یہ والا اس میں میرے ساتھ ایک ہے وہ بلکل سٹریٹ اس طرح ٹری بن جاتا ہے لیکن اس میں برانچز نکل ہوئی ہے ایک دو تین اور چار جو کی مطلب بہت ہی کم اس میں آتا ہے تو یہ تمہیں خیال سیل رکھی کہنے پر یہ والا لیا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مطلب یہ بائی چانس اس طرح اس میں پلانٹ بن جاتا ہے تو یہ والا یہ اس کی چوئس ہے تو یہ وہ میں رکھا میں فائف ہنڈرڈ کا سیل کر رہا تھا لیکن مجھے اس نے پھر ٹری ہنڈرڈ کا کچھ اس طرح دیا تو یہ ہی تھی ساری پلانٹس اور یہ ہی تھی میری شوپنگ تو امید ہے یہ آپ دوستوں کو اچھے لگے ہوں گی ابھی میں اس طرح کرتا ہوں ایک تو یہ باقی ہے اس میں کیا ہے میرا خیال میں سمجھے ختم ہو گئے ہیں اچھا اس نے یہ دو بے یہ ہے میرا خیال میں ایک گفٹ رکھا ہو شاید اسی کی ویریٹی ہے یہ اس نے دو سن کی ہے تو خیال میں ایک اس نے گفٹ رکھا ہے یا غلطی سے اس نے دو رکھے ہوں گے میں نے تو ایک پرچیس کیا تھا تو چلیے میں پھر اس سے بات میں کنفرم کر لیتا ہوں کہ یہ گفٹ ہے یا اس نے فری ایسے رکھ دی ہے اگر غلطی سے رکھا ہوگا تو میں پھر اس کو ون کفٹی پی کر دوں گا اور گفٹ ہے تو پھر تینک یو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں تو اس کا میں نے آرڈر ایک کا دیا تھا ہے یہ مجھے دو اور اسی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں بوکس میں اور کچھ نہیں ہے تو بوکس کو میں نکال کی نیچے رکھ دیتا ہوں اور ادھر میں ابھی سب رکھ دیتا ہوں تاکی تو دوستو یہ ابھی ہم پھوٹک بکس بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ پر لائٹ ایٹ کیا ہے اور یہ کوکو پیٹ یہ سوائل ہے جو کہ میں مانٹن سے لے کے آتا ہوں تو یہ اس طرح ہے کہ جو پائنٹ ٹریز ہوتے ہیں دیودار یہ ان کی لیپس کا ہے تو یہ بھی بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور زرخیص ہوتا ہے یہ ہماری گارڈن سوائل ہیں اور یہ بالو مٹی تو ان سب کو میں مکس کر کے اچھا والا سوائل مکس بنا دیتا ہوں تو وہ ویلڈرین ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہوتا ہے اور نیوٹریشنز بھی ہوتے ہیں اس میں تو پرانٹس کے لئے اچھا ہوتا ہے تو ابھی میں ان سب کو مکس کرتا ہوں اور چلی پھر میں نے ان کے لئے کچھ پورٹس بھی سرک کی ہے تو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ کونسی پلانٹس کو کس پورٹ میں ہم نے لگانا ہے تو ابھی یہ پورٹس ہے ہم نے جو جو پلانٹس جس پورٹ میں رکھا ہے تو ہم اس کو اس میں لگائیں گے اسی کی حساب سے ہم نے سلیٹ کیا ہے تو اس میں یہ آئے گا اور وائٹ کوسٹ وائٹ پورٹ میں آئے گا اور اس طرح اور جو سنیک پلانٹ ہے اس کو میں کوش کرنا ہوں کہ یہ جو دو ہے کلی پورٹ میں لگا دوں کیونکہ یہ جو ہے یہ بلکل مطلب وارٹرنگ سے یہ جلی حراب ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا پورس پورٹ چاہیے اور یہ جو گولڈ ڈسٹ ہے اس کو بھی میں کلی پورٹ میں لگا رہا ہوں اور جو دو ہے وہ میں سیرامک پورٹ میں لگا رہا ہوں لیکن اس میں میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی اس کو ہم اسی پورٹ میں لگائیں گے اور پھر اسی میں لگیں گے سیم اسی کی ساتھ ہے تو پھر اس میں وار وارٹرنگ کا چانس کم ہو جاتا ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اب اس کو لگا لیتا ہوں اور پھر آپ دوستوں کو دکھائیں گے جو فائنل لوک ہے اس کا تو چلیے میں اس میں سوڑڈر کی پرانس لگا لیتا ہوں تو فرنس اب ہم نے یہ سب ان پورٹ میں لگا دیا ہے اور یہ توڑی پورٹنگ مکس بچ گئی ہے تو اس میں کچھ اور پرانس میں یہ یوز کر لیں گے اور ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ میں توڑا اس کو پانی بھی ڈال دیتا ہوں اور امید ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پلانس سب پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شکریہ 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 موسیقی